لیکن میں ایکانومی میں ایک بات کرنا چاہوں باسی صاحب نے کہا کہ یہ ائر آف گروت ہے یہی بہت بری غلطی ہے جہاں پرائیم نسٹر کو مسلید کیا جا رہا ہے یہ ائر آف گروت یہ بھی نہیں یہ بھی ائر آف سیبلیٹی ہی ہوگا سیبلیزیشن ہوگی اور جس کے کانسیکونسز بھرے ہیں دنیا میں کوئی بھی سیبلیزیشن جو ہوتی ہے وہ بلڈلیس نہیں ہوتی اس میں خون ہوتا ہے غریبوں کا جو مارجنل طبقہ ہے جو ایکسپوس ہے جو ینگ جوب انٹرنٹس ہے چاہے وہ امریکہ ہو چاہے لندر ہو کچھ بھی ہو تو یہ ائر آف سیبلیزیشن لوگ سمجھتے ہیں جی ایکنومک سیبلیزیشن جا ہوتی ہے شاید کاغذوں میں ہوتی ہے دو پرسنٹ ادھر سے انٹرسٹ ہوگا اس کی ہیومن کاسٹ ہوتی ہے ہمیشہ جب نوکلیوں سے لوگ جاتے ہیں تو ایک طرف آپ کہتے ہیں چار فیصد لوگ جناب فارغ ہو گئے لیکن چار فیصد لاکھوں خاندان بن جاتے ہیں یہ ہیومن کاسٹ ہے جو ہر پولٹیکل گورننٹ کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے اور سپانسپوسز ہوتے ہیں مالک صاحب یہ تو فیٹس اب بلکل صحیح بتا رہے ہیں تمام جو ایکنومسٹ ہیں جو ایکنومک ایکسپرٹس ہیں جو بینکنگ کے لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ اگلے بارہ مہینے بھی سٹیبلیزیشن میں گزریں گے لیکن یہ جو سارا پروسس ہے ریگریشن کا اور سٹیبلیزیشن کا جس پہ کے معیشت بیٹھی ہوئی ہے اس میں وزیراعظم عمران خان کی ذاتی طور پر کیا غلطی ہے غلطی ٹیم ان کی ہے کیا حفیظ شیخ صاحب کو آپ نے وزیر لگایا ہے کہ میں نے لگایا ہے کیا ڈاکٹر باکر کو آپ نے گورنر سپیٹ بینک لگایا ہے کہ انہوں نے لگایا ہے خود لگایا ہے کہنے پہ لگایا ہے یار انہوں نے تو مالک صاحب کو کہا تھا کہ مالک صاحب آپ کی بات دھائی میں دعا آجا ہے یہ گئی نہیں غلطی کی بات کر رہے ہیں مالک غلطی کیا کیا پوچھتے ہیں آپ پالیسی میں غلطی کیا آپ طرح دونوں کی پالیسی آپ کی پالیسی میں سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم مہنگائی کام کر رہے ہیں اور جن ایریاز میں مہنگائی آپ کی بہت زیادہ ہے سب کچھ ہے وہ مونٹری پالیسی سے ہوتے ہی نہیں ہے فود پرائسز انرڈی پرائسز یہ مونٹری پالیسی سے نیچے نہیں آتی آپ انٹرسٹ ایٹھ ہائے رکھتے ہیں کہ کردٹ بہت زیادہ کردہ چل رہا ہے کردہ تو گورنمنٹ خود لے رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر تو کردہ نہیں رہا اس لئے آپ سوا تینہ پرائسز پر بھی چلے گئے ہیں اور گرہ گرہ خواب ہے ٹریکویز بند ہو رہی ہے صداقت علی صاحب اس کو رسپونڈ کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہے مالک صاحب جو انٹرسٹ ہائے رکھنے کی میں انٹرسٹ ہائے رکھنے کی ایک وجہ جو آپ نے کہا کہ ڈیمانڈ کو کمپریس کرنا یہ ایک تھا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے ملک میں ڈالر کیسز تھا اگر آپ کے ملک میں ڈالر کیسز ہوتا لوگ پیسے باہر لے کے جا رہے ہیں اور چاند ہفتوں کے رضیر رہ گئے تو حکومت کو لازم طور پر ہوت منی لانے کے لیے انٹرسٹ ہائے رکھنا پڑتا ہے اس انٹرسٹ ہائے کے کونسیکوینسز میں یہ ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ جو فود انفلیشن کٹرول ہی ہوتا لیکن دیگر جو آپ کی اوورال جو ڈیمانڈ کا پریشن ہے اگر ایک جس ایک جملہ بولو اگر آپ کا فود انفلیشن کے ساتھ ساتھ جو باقی آپ کا سیکٹر کا انفلیشن بھی ایڈ آن ہو جائے تو وہ تو انفلیشن اور بڑھ جاتا تو وہ ادھر سے کمپریس بھی کیا اور ساتھ ساتھ آپ کا جو سب سے بڑا مستہ تھا وہ آپ کا فورن سیکٹر کا ایشو تھا کہ آپ کے پاس اتنے کم ریزرف پاڑ گئے تھے کہ خدا نہ خواستہ رن آن ڈالرز ہو جاتا تو آپ کیا آپ کا دولر تین سو روپے کا ہو جاتا خدا نہ خواستہ آپ نے بڑا اچھا کیا آپ نے کہا کہ ہم نے کرنڈ ایک آنٹ ایف سے تیچے لے آئے پچھتر فیصد آپ نے آپ کی پچھتر فیصد انپورٹ کیا تھی پچھتر فیصد آپ کی انڈسٹر انپورٹ کی امپورٹ تھی کوئی لگری آئٹمز نہیں تھے وہ چیز اور یہ کوئی لگری گاڑیاں نہیں تھی وہ انڈسٹر انپورٹ لیکن مالک صاحب سوال تو یہ کہ کیا اس حقوبت کے پاس کوئی اور آفشن آپ بتائیں گے آفشن اس کے علاوہ پالیسی کے علاوہ میں چھوٹی بات سنیں اور سا میں ایک بات کروں آپشن یہ ہے کہ ستنے اقدام اٹھائے نا یہ سارے ضروری تھے اٹھانے لیکن ان کو سٹیگر کرنا ضروری تھا آپ چھے مہینے کی دوائی اگر ایک ہفتے میں مجید کو دکھائیں وہ مر جائے گا ان کو یہ چیزیں کرنی تھی لیکن سٹیگر کرنی چاہیے تھی پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے ایجپ والا موڈل لیا ہے کہ میں نے پھرتی دکھائی تھی ایجپ میں جب یہ آئی ایم ایف کا موڈل شروع ہوا تو پندرہ بلینڈ ہے ریزرو بعد میں پنتالیس بلینڈ ڈالرز ہوگے لیکن سکسٹی پرسنٹ لوگ ان کے سطح غربت سے نکھے جڑے گے سکسٹی افیصد یہاں بے بھی آپ کے ڈالرز بڑھ گئے ہیں اور ابھی اور بڑھ جائیں گے لیکن یار یہ کریڈٹ پہ پیسہ جا رہا ہے یہ آپ کی اکانومی میں نہیں آ رہا آپ جس دن اپنا انٹرسٹیٹ نیچے لائیں گے آپ دیکھیں گے یہ پیسہ پیسہ پلائی اوک کرے گا اچھا اگر مالک صاحب امران خان نے مالک صاحب اگر یہ ہوت منی نہ لے کے آتے اور اگر آپ کا ڈالر خدا نہ خاصتہ ایک سو اسی ہے ایک سو نوے کا ہو جاتا تو پھر انفریشن کیا ہوتا ایسا کونسیکمنس آپ مجھے بتائیں اگر جو آپ کہہ رہا ہے ایسا ہی بتاتا ہوں کیا ہوتا پھر امران خان کا بھی ویو لے لیں اب باسی صاحب کا بھی انسار جی جی آپ ایکانومی میں جتب چاہے لیدہ پروگرام مہت چل لو بیکوز ہوت منی جانتا ہے نا ہوت منی آپ کی کریجٹ ریٹنگ تو بہتر کر سکتا ہے اور جب تک آپ کی ایکنومک گروس نہیں ہوگی آپ کا یہ سٹیرویڈز جب مریض مارا ہو لگانے پڑتے ہیں تاکہ وہ کم از کم سانس لے سکتے ہیں امران خان امران خان آپ کا کیا ویو ہے یہ حکومت کی غلطی ہے یا مجھے سچویشن نہیں ہے ایسی دی کہ ان کو یہ کرنا تھا سر ایکنومی پہ میں صرف صرف بی ایسی تک ایکنومکس پڑھ سکا ہوں میں مالک بھائی کی طرح مجھے آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کیسے ہے لیکن دیکھیں سادہ سادہ بھائی اتنا جانتا ہوں کہ میکرو ایکنومک انڈیکیٹرز جب آپ میکرو ایکنومکس میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس طرح کے حالات پاکستان میں پیدا کرتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت زیادہ پیسہ جنریٹ کرے زیادہ ریونیو کولیکٹ کرے بہت زیادہ پیسے پاکستان کی حکومت کے پاس آنے چاہیے ہیں اور اس کے لیے انقلابی اقدامات ہوتے ہیں مجھے کوئی انقلابی قدم نظر نہیں آیا مجھے وہ سارے روایتی ہتھکنڈے پرانے والے نظر آئے ہیں جن سے پیسے اکٹھے کرتے تھے پٹرول مہنگا کر دو بجلی مہنگی کر دو گیس مہنگی کر دو جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کو آئی ایم ایس کے مطابق لے کر چلے گئے ہاتھ منی کا ایشو جو ہے وہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے وہ مجھے یہاں پہ ریفارمز چاہیے تھی مجھے ریفارمز نظر نہیں آئے اگر آپ نے تبدیلی لے کر آنی ہے تو ریفارمز کے ساتھ آئے گی ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پاکستان میں پیسہ جنریٹ کرنے کے نئے طریقے نال آسکے یا تو اب پاکستان کی کوئی کمیٹی نکل آئے یا پاکستان کا کوئی بہت بڑا خزانہ نکل آئے یا پھر پاکستان کو اس قسم کے پیکجز چاہیے ہوں گے جو پاکستان کو اکسیجن دیتے رہے ورنہ ان کے پاس وہ کون سا فارمولہ ہے جس سے اگلے تین سال کے اندر یہ اتنا زیادہ پیسہ ہی کٹھا کر لیں گے کہ نہ صرف آٹ منی سے ہماری جان چھوڑائیں گے یہ جو اب اس وقت انٹرسٹ ریٹ جہاں پہ گیا ہوا ہے وہاں سے نیچے آ جائے گا ڈالرز ٹیبل ہو جائے گا باقی ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی اکانومی چل پڑے گی معیشت جو ہے اور یہ جو چھوٹے بڑے یونٹ ہیں آپ کے پاکستان میں وہ بھی چلنا شروع ہو جائیں گے تو اس وقت اس طرح کا کوئی ہنگامی اقدامات حکومت کی طرف سے یا اصلاحات ہمیں نظر نہیں آ رہی